بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان شادی کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد مسلمان دوسرے دن لڑکے والے کھانا کھلاتے ہیں ہر کوئی سوال کرتا ہے کہ آخری کے لڑکا یا لڑکے کا باپ شادی کے بعد کھانا کیوں کھلاتا ہے اس کے بہت سارے تعامز ہیں بہت سارے ریزنز ہیں پہلا ریزنز یہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ جب اس کے گھر میں ایک ممبر بڑھتا ہے تو وہ اس کے خوشی میں کھانا کھلاتا ہے گھر میں بچہ پہلا ہوا تو کھانا کھلاتا ہے اسی طرح اس کے گھر میں اپنا ہی ایک ممبر بڑھا ہے اس وجہ سے وہ کھانا کھلاتا ہے اور دوسرا ریزن جو اس سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ باپ جب اپنی لڑکی کو بڑا کرنے کے بعد جب کسی لڑکے کے حوالے کرتا ہے تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میری لڑکی کو یہ لڑکا خوش رکھے گا یا نہیں رکھے گا اس کو کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا اس کے ساتھ کیا رویہ کرے گا تو اب یہ لڑکا اور لڑکے کا باپ اس لڑکی کو اور لڑکی کے باپ کو سیٹیسفائید کرنے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنے گھر انوائید کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں لڑکی والے کھانے کے لیے لڑکے والے کی یہاں آتے ہیں انہیں اتمنان ہو جاتا ہے کہ جھولو آش صرف ایک لڑکی کے خاتر ہمارے پورے خاندان کو بلا کر کھلا رہے ہیں وہ کبھی ہماری لڑکی کو بھوکا نہیں مانیں گے یہ سب سے بڑا ریزن ہے کھلانے کا لیکن آج اگر ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر نظر دوراتے ہیں تو بہت ہی خطرنات چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ ان کی یہاں بارات لے کر پہنچتے ہیں بارات بھی کوئی دو پانچ افرات پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ پانچ سو پانچ سو افرات کو لے کر پانچ سو پانچ سو ممبر کو لے کر وہ لڑکی والوں کے یہاں پہنچتے ہیں اور لڑکی والوں کے لیے ٹینشن کی چیز بن جاتے ہیں لڑکی کا باپ ایک طرف ٹینشن میں ہے اپنی لڑکی جس کو اس نے اپنے سینے سے لگایا تھا آج وہ دوسرے کے حوالے کر رہا ہے اور دوسری طرف پانچ سو انسانوں کا کھانے کا ٹینشن اس کے سر پر ہوتا ہے اسلام دھر وہ درم ہے جو یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک روپیہ کا خرش نہیں ہے لڑکی کا باپ آج ایک روپیہ خرش نہیں کرے گا سب سے بڑی چیز آج باپ اپنی لڑکی حوالے کر رہا ہے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس لیے اسلام نے قانون بنایا قانون یہ بنایا کہ جہاں غب ہو جہاں ٹینشن ہو وہاں کھانا نہیں کھلایا جائے گا میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی رول موڈل کے طور پر میں نے پیش کیا کہ لڑکی کا باپ ٹینشن میں ہوتا ہے اس لیے اسلام تھر منا کرتا ہے کہ لڑکی کا باپ ایک روپیہ کا خرش نہیں کرے گا آج بہت سے نوجوان ڈیمنڈ کرتے ہیں کہ لڑکی کا باپ ہمیں یہ دے وہ دے اسی طرح بارات لے کر پہنچتے ہیں یہ عورت کے ساتھ نائی ساپی ہے ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے آج پوری دنیا عورتوں کے فیور میں بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ عورت کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے انہیں فکر نہیں ہے اس بات کی کہ آج عورت پر اس طرح سے اتیچار ہو رہا ہے اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باپ کو اپنی کڈمیا بیشنی پر رہی ہے اپنی بیٹی کی دعوت کرنے کے لیے اور آئینے والے دعوت کے رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے اس سے بڑا ایک اتیچار عورت پر نہیں ہے بہت بڑا اتیچار ہو رہا ہے اس لیے اسلام نے ایک اور قانون بنایا کہ اگر کسی کے یہاں موت ہوئی ہے کسی کے یہاں کوئی مر گیا ہے تو اسلام کا قانون ہے کہ جس کے یہاں کوئی مر گیا ہے وہ اپنے گھر کھانا نہیں پکائے گا بلکہ اس کے پڑوسی یا اس کے رشتہ دار اس کو کھلائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ ٹینشن میں ہے اس لیے دوسرے لوگ اس کی مدد کریں گے اس لیے کہ اسلام میں نہ تین دن کے بعد نہ دس دن کے بعد نہ چالیس دن کے بعد نہ ایک سال کے بعد جس کے آمود ہوئی ہے اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ کھلانا نہیں ہے کھلائیں گے قریبی رشتہ دار کھلائیں گے پڑوسی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ جن کے آمود ہوتی ہے ان کے سروع پر لائے سے ہیں اور بشارہ غریب ہوتا ہے ایک لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے اور لوگ مزے لے لے کر کھا رہا ہے یہاں انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اسلام ان تمام چیزوں سے روٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لڑکی ایک ایسی قیمتی چید ایک ایسا توفہ ہے اس سے بلدر باپ نے اور کوئی توفہ نہیں دیا ہم مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے دیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں دیں چھوڑ دیں جب ہوسٹل میں پہوچتے دیں جب گھر پر فون کرتے دیں بھائی یا بہن اٹھاتے دیں تو بہن کہتی دیں جب صرف تم گئے ہو تو اس سے ماں نے پیڑ بڑھ کر کھانا نہیں کھایا ماں یہ کہہ رہی ہے معلوم نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا اس سے نین آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی ایک لڑکا اپنے ماں باپ کو کچھ دیر کے یہ چھوڑ کر اگر ہوسٹل جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کی نین اوڑ جاتی ہے کیا خیال ہے لوگو جب ایک بچی ایک عورت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہوگی اور اس کے دہلے سے جب اپنا قدر باہر ڈالتی ہوگی تو ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی وہ ماں باپ کتنے درد کے ساتھ اور کتنے آسو بہا کا اپنی بچی کو روانہ کرتے ہوگے لیکن آج کا یہ انسان اس عورت پر ظلم کر رہا ہے اور پھر دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے سب سے زیادہ انسان عورت کے ساتھ اگر کسی دھرم نے کیا ہے تو وہ اکیلے اسلام دھرم نے کیا ہے اور کسی دھرم نے نہیں کیا اس لیے میں اپنی اگری توپیق میں اسلام دھرم نے اس عورت کے ساتھ کس طرح رہنے کو کہا ہے لڑکے کو میں اس کے بارے میں آپ کو بتلا ہوگا صرف آخیر میں اپنی بات آپ کو سنا اگر بات ختم کروگا کہ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا یہ آنے والی لڑکی کو پرائیویٹ روم دیا جائے تاکہ وہ اپنی اس زندگی کو بہت اچھی درہ گلار سکے اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر گھر میں ساس یا بہو ہے ساس ہے گھر میں اور خسر ہے تو خسر اور ساس کو یہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب رات کو اس کے حسبن کے آنے کا وقت ہو جائے تو تم اپنی بہو سے کہو کہ تم اپنے سارے کام کا چھوڑ دو اور اپنے شوہر کا اپنے حسبن کا انترار کرو ظاہر سی بات ہے اگر آج کی دنیا میں یہ ہماری اس بلک میں اگر یہ ہونے لگے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے انترار میں بیٹھے اور آتی اس کے ہاتھ سے بیگ لے آتی اس کو پانی پیش کرے تو دنیا میں ہونے والے نیا بیمی کے درمیان کے سارے چھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ وہ عظیم تعلیمات ہے اسلام دھرما کی جو ایک عورت کو لے کر بڑی تعلیمات دی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلام دھرم کی سچائی کو ماننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے